ڈاکٹر سجاد بچے بڑے ہو جاتے ہیں کسی کے گھر نہیں جا سکتے اور مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ان کے کمروں میں سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کیوں بچے تیرہ چودہ پندرہ سال تک جو ہے وہ بیڈ ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا اور بہت سارے جو ہے وہ ماں باپ جو ہیں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے تھک کے پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کرتے جائیں مگر یہ اسیس کا حل نہیں ہے کیونکہ بچوں نے بڑے ہونا ہے تو پھر ان میں جو ہے کچھ کمپلیکس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ بچوں کو ارلیئر ہی آپ لوگ جو ہے وہ کانفیڈنس دیں کوئی بات نہیں بیڈ ویٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے گیم کرنی ہے بیڈ ویٹنگ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ کا بیٹا ہے تین چار سال کا جو اس کے پسندیدہ کپڑے ہیں وہ آپ اس کو پنائیں اس کو کہیں جی کہ آج آپ نے یہ کپڑے جو ہے وہ پہن کے سونے ہیں تو اگر آج بیڈ ویٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کو اس سے اچھے ہم کپڑے لے کے دیں گے تھوڑا سا ہمیں سائیکالوجی کری جو ہے وہ ان بچوں کو تھوڑا سا ڈیل کرنا پڑے گا صبح صبح میں دیکھتا ہوں کہ ماں ڈنڈا پکڑتی اور بچے کی جید دھنائی کرتی ہے وہ بیڈ ویٹنگ رات کی کیا سارا دن ہی وہ کرتا رہتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ بند کرنے اس سے بچوں میں جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے شیک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک تو بچوں کو آپ نے ورمز کی میڈیسن ہر تین ماہ بات دے لی سال میں چار مرتبہ جو ہے کیڑوں کی دعائے بچوں کو دیں بعض زفہ ورمز آپ کے اندر بچوں میں ہوتے ہیں جس کی ویسے بھی یہ بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ بہت عام ہے اور یقین کریں کہ ایسے پیرنٹس آتے ہیں اور ہمارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ دعائے بیڈ ویٹنگ سے مسئلے سے ہماری جان ٹھڑائیں ہم تو کہیں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں کہیں جاتے ہی نہیں ہیں اگر جائیں بھی تو اپنا سارا بورہ وسترہ جو ہے وہ سارا ہمیں ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے اور بچے پھر اس صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کو پھر وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ مزاق اڑاتے ہیں اس لئے بچے تو اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سال میں چار مرتبہ جو ہے بچوں کو ورمز کی میڈیسن جو ہے ڈی ورم کرنے کے لیے وہ ضرور دیں اور اس کا نشان لگا لیں کہ آپ نے مارچ میں اگر دی ہے تو پھر آپ نے مارچ مائی جون جولائے میں جو ہے دوبارہ ان کو ریپیٹ کرنی اس سے بھی بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا گیا جب ان کے ورمز نکل گئے تو پھر یہ ہے کہ ان کی بیڈ بیٹنگ بھی جو ہے وہ بہتر ہو گیا کوشش کریں کہ بچوں کو چینی سے دور رکھیں چینی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں پرابلم کریٹ کر رہی ہے جو نئی ریسرچ آئی ہے یہ وائٹ پوائزن ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے بچوں کا جسم سے جو ہے وہ کیلشیم نکال دیتی ہے تو ہم میں تو اتنی گزائیں نہیں ملتی کہ بچوں کا ہم کیلشیم پورا کریں تو ہم چینی دے کے مزید بچوں کے ہڈیوں سے جو ہے وہ کیلشیم نکال دیتے ہیں تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اس کو جمپ کریں بران شگر سے آپ کر دیں اور شہد کے ساتھ کر دیں تو پھر بھی بچوں کی بیڈ بیٹنگ جو ہے وہ 50% کم ہو جائے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا بچوں کو مارنا نہیں ہے اور کوشش کریں کہ جو چیزیں میں نے بتائیں ان کو استعمال کریں اس کے ساتھ سیسم سیڈ آپ لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں صبح نان پہ تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں مگر ویسے ہم نہیں کھاتے اس کو بھی اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور روزانہ بچوں کو جو ہے ایک چمچ سفید تل اگر دیں گے تو اس سے بھی آپ کے بچوں کی بیڈ بیٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بچے ویسے تل نہیں کھاتے تو اس کا طریقہ کار آپ رکھ لیں کہ آدھا پاؤ سفید تل لے لیں آدھا پاؤ سونف لے لیں اور آدھا پاؤ یا ایک چھٹانگ جو ہے وہ مصری لے لیں اور ان کو گرینڈ کر کے پاورڈر کر لیں تو روزانہ ایک چمچ جو ہے وہ بچوں کو دیں اور جو بڑے ہیں وہ سونف اور سیسم سیٹ کو کٹھا رکھ لیں اور روزانہ ایک دفعہ وہ لیں تو آپ کی کیلشیم لیول جو ہے وہ دوسر سے سولہ گناہ زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو کیلشیم ملے گا تو ہمیں اس طرح کی خوراکیں لینی ہیں جس سے ہمیں جو ہے وہ بریڈر کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ہماری جو ہے وہ طاقتور ہو جائے اور بچوں کو بالکل شرمندانہ کریں انہیں کانفیڈنس دیں کہ آج نہیں تو کل آپ کا یہ مسئلہ لازمی حل ہونا ہے اور کوشش کریں کہ سینس ایٹ کے بعد اتنا زیادہ بچوں کو پانی انٹیک نہ کرنے دیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہے پوری پوری بوٹل جو ہے فریج سے نکال کے اور تھنڈا پانی تو بیڈ ویٹنگ کے لیے آپ سمجھیں کہ ان کا دشمن ہے جن بچوں کو بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے کائنلی ان کو تھنڈا پانی نہ دیں اس سے ان کے مسائل کولا اور ڈرنکس ان کے بند کریں اور مشروبات جو ریڈ سیرپ ہیں یہ ایک تو بچوں کی بھو ختم کرتے رہے اور پھر یہ اسٹومک میں جلن ہو جاتی ہے ریڈ سیرپ ہم دودھ میں ڈال کے بچوں کو بڑے شوق سے دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو فیڈر میں ڈال کے ہم دے دیتے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک اس میں جو کلرز ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں تو ریڈ سیرپ آپ نے نہیں دینا شہد دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں یا بران شگر جو ہے وہ دیں وائٹ چینی جو ہے وہ بچوں کو نہ دیں یہ انتہائی خطرناک ہے جو کہ بیڈ ویٹنگ کا کاز جو ہے وہ کر رہی ہے تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پہ اگر آپ لوگ عمل کریں گے اور بچوں کو کانفیڈنس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی یہ جو پرابلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا خاندان جو ہے وہ اس میں گھر جاتا ہے پورے گھر والے پر رشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے سارٹ اوٹ کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے بچوں کا یہ جو بیٹ بیٹنگ کا پرابلم ہے یہ کیور ہو جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہے اپنے میز بان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں دوبارہ حاضر ہوں